بانی پاکستان کے طور پر باباِ قوم قائد آزم محمد علی جنہ کا کارنامہ ان تمام چیزوں پر ہاوی ہے جو انہوں نے تقریباً بائیالیس سال پر محیط اپنی طویل اور پرہجوم عوامی زندگی میں کیا پھر بھی کسی بھی میار کے مطابق ان کی زندگی ایک واقعاتی زندگی تھی ان کی شخصیت کثیر جہتی تھی اور دیگر شعبوں میں ان کی کامیابیاں بہت سی تھی اگر یکساں طور پر عظیم نہیں تھی درحقیقت اس نے امتیازی حیثیت کے ساتھ کئی کردار ادا کیے ہیں کسی نہ کسی وقت وہ صدی کے پہلے نصف کے دوران ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی چراغوں میں سے ایک تھے ہندو مسلم اتحاد کے صفیر ایک عظیم آئین ساز ایک ممتاز پارلیمنٹرین ایک آلی درجے کا سیاستدان ایک ناقابل تسخیر آزادی پسند ایک متحرک مسلم رہنمہ ایک سیاسی حکمت عملی اور سب سے بڑھ کر جدید دور کے عظیم قوم سازوں میں سے ایک تاہیم جو چیز اسے اس قدر قابل ذکر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ اسی طرح کے دیگر رہنمہوں نے روایتی طور پر اچھی طرح سے متعین قوموں کی قیادت سنبھالی اور ان کے مقصد کی حمایت کی یا انہیں آزادی کی طرف لے جایا اس نے ایک قوم کو ایک بے ہنگم اور پستی کی اقلیت سے نکالا اس کے لیے ثقافتی اور قومی گھر قائم کیا اور یہ سب کچھ ایک دہائی کے اندر انیس سو فائلائیس میں برسگیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آزادی کی جدوجات کے کامیاب خاتمے سے تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک جناہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی قیادت فراہم کی تھی ابتدا میں ایک لیڈر کے طور پر لیکن بعد میں انیس سو سیتالیس سے صرف ایک ہی رہنمہ کے طور پر ممتاز رہنمہ قائد آزم تیس سال سے زائد عرصے تک اس نے ان کے معاملات کی رہنمائی کی اس نے ان کی جائز امنگوں اور پروانوں خوابوں کا اظہار ہم آہنگی اور سمد دی تھی اس نے ان کو ٹھوس مطالبات میں ڈھالا تھا اور سب سے بڑھ کر اس نے پوری کوشش کی کہ انہیں حکمران انگریزوں اور متعدد ہندووں جو ہندوستان کی آبادی کا غالب طبقہ ہے دونوں کی طرف سے تسلیم کرایا جائے اور تیس سال سے زائد عرصے تک اس نے برسگیر میں ایک باوقار وجود کے لیے مسلمانوں کے مروسی حقوق کے لیے انتھک اور بے دریگ جدوجہاد کی درحقیقت ان کی زندگی کی کہانی جیسا کہ یہ تھی برسگیر کے مسلمانوں کے دوبارہ جنملینے اور قومیت کے لیے ان کے شاندار آروج کی کہانی ہے ابتدائی زندگی پچیس دسمبر اٹھارہ چھتر کو کراچی کے ایک ممتاز تجارتی گھرانے میں پیدا ہوئے اور سندھ مدرسہ الاسلام اور جائے پیدائش کے کرسچن مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی جناہ نے اٹھارہ سو تیریانتر میں لنکنز ان میں شمولیت اختیار کی تاکہ وہ سب سے کم عمر ہندوستانی بنے تین سال بعد بار میں بلائیا قانونی پیشے میں اپنی آبائی قابلیت اور عظم کے سوا کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا شروع کرتے ہوئے نوجوان جناہ نے شہرت حاصل کی اور چند سالوں میں ہی بمبائی کے سب سے کامیاب وکیل بن گئے ایک بار جب وہ قانونی پیشے میں مضبوطی سے قائم ہو گئے جناہ نے بقادہ طور پر انیس سو پانچ میں انڈین نیشنل کانگریز کے پلیٹ فارم سے سیاست میں قدم رکھا وہ اسی سال گوپال کرشن گوکھلے اٹھارہ سو چھی سٹ انیس سو پندرہ کے ساتھ انگلستان گئے تھے جو کہ برطانوی انتخابات کے دوران ہندوستانی خود مختاری کے لیے کانگریز کے ایک وفت کے رکن تھے ایک سال بعد انہوں نے انڈین نیشنل کانگریز کے اس وقت کے صدر دادا بھائی نورو جی اٹھارہ سو پچیس انیس سو سدرہ کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں جو ایک ابھرتے ہوئے سیاست دان کے لیے ایک بڑا آزاز سمجھا جاتا تھا یہاں کلکتہ کانگریز کے اجلاس دس مبر انیس سو چھے میں انہوں نے خود حکومت کے حوالے سے قرارداد کی حمایت میں اپنی پہلی سیاسی تقریر بھی کی تین سال بعد جنوری انیس سو دس میں جناح نو تشکیل شدہ امپیریل لیجسلیٹو کانسل کے لیے منتخب ہوئے تقریباً چار دہائیوں پر محیط اپنے پارلیمانی کیرے کے دوران وہ شاید ہندوستانی آزادی اور ہندوستانی حقوق کے لیے سب سے تاکتور آواز تھے جناح جو پہلے ہندوستانی بھی تھے جنہوں نے کانسل کے ذریعے پرائیویٹ ممبر کے بل کا آگاز کیا جلد ہی مقنہ کے اندر ایک گراپ کے لیڈر بن گئے مستر مونٹاگو 18 سن سرنار 1924 سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جناح کو کامل مزاج متاثر کن نظر آنے والے جدلیات کے ساتھ دانتوں سے لیس جناح نے محسوس کیا بہت ہوشیار آدمی ہے اور یقیناً یہ ایک غزبناک بات ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے ملک کے معاملات چلانے کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے 1906 میں سیاست میں آنے کے بعد سے تقریباً تین دہائیوں تک جناح نے پرجوش طریقے سے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا گوکھلے جو گاندھی سے پہلے سب سے بڑے ہندو رہنما تھے نے ایک بار ان کے بارے میں کہا تھا ان کے اندر اصل چیز ہے اور وہ تمام فرقہ وارانہ تاسب سے آزادی ہے جو انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر بنائے گی اور یقینی طور پر وہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے میمار بن گئے وہ 1916 کے کانگریس لیگ ماہدے کے ذمہ دار تھے جسے لکناو پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دو سیاسی تنظیموں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان اب تک کا واحد ماہدہ ہوا جیسا کہ انہوں نے برسغیر کی دو بڑی برادریوں کی نمائندگی کی اس ماہدے میں شامل کانگریس لیگ کی اسکیم مونٹاگو کیمس فورڈ اصلحات کی بنیاد بننا تھی جسے 1919 کا ایکٹ بھی کہا جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس نے مسلمانوں کو الگ الگ ووٹر کا حق مقننہ میں سیٹوں کے ریزرویشن اور مرکز اور اقلیتی صوبوں دونوں میں نمائندگی میں وزن کو تسلیم کیا اس طرح اصلحات کے اگلے مرحلے میں ان کی برقراری کو یقینی بنایا گیا دوسرے کے لیے اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کرنے کی نمائندگی کی اس طرح ہندوستانی سیاست میں مسلم انفرادت کی طرف رجحان کو تقویت ملی اور اس سب کا سہرہ جناح کو جاتا ہے اس طرح 1917 تک جناح ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں ہندوستان کے سب سے نمائیا سیاسی رہنماوں میں سے ایک کے طور پر پہچانے جانے لگے وہ نہ صرف کانگریس اور ایمپیریل لیجسالیٹو کونسل میں نمائیا تھے بلکہ وہ آل انڈیا مسلم لی اور ہوم رول لیگ کی بمبئی برانچ کے صدر بھی تھے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ لخنوں میں کانگریس لیگ کے اجلاس میں ان کے کلیدی کردار کی وجہ سے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر سرہا گیا مسلم لیگ کی تنظیم نے اس طرح جناح کے لیے جس کام کا انتظار تھا وہ آسان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا مسلم لیگ غیر فیال تھی حتی کہ اس کی صوبائی تنظیمیں بھی زیادہ تر غیر موسیر اور صرف برائے نام مرکزی تنظیم کے کنٹرول میں تھی اور نہ ہی مرکزی بارڈی کے پاس بمبئی اجلاس 1936 تک اپنی کوئی مربوط پالیسی تھی جسے جناح نے منظم کیا معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے صوبائی منظر نامے نے ایک طرح کی پہلی پیش کی پنجاب، بنگال، سندھ، شمال مغربی سرحد، آسان، بہار اور متحدہ صوبوں میں مختلف مسلم رہنماوں نے اپنی اپنی صوبائی جماعتیں قائم کر رکھی تھی تاکہ وہ اپنی خدمت کے لیے اپنی جماعتیں قائم کر سکیں ذاتی اختتام صورتحال انتہائی مایوس کن تھی اس موقع پر جناح کو وائد تسلی علامہ اقبال اٹھارہ سو صلی اللہ تن انیس سو سو اٹائیسی کے پاس تھی جو شاعر فلسفی تھے جو ان کے ساتھ ثابت قدم رہے اور پس پردہ ہندوستانی سیاست کا رکھ ترتیب دینے میں مدد کی اس تاریک صورتحال سے بے خوف جناح نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے وائد مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا اس نے ملک گیر دوروں کا آگاز کیا انہوں نے صوبائی مسلم رہنماؤں سے التجا کی کہ وہ اپنے اختلافات ختم کر کے لیگ کے ساتھ مشترکہ کاز بنائیں انہوں نے مسلم عوام کو خود کو منظم کرنے اور لیگ میں شامل ہونے کی تلقین کی انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا اکٹ انیس سو پیٹیس پر مسلمانوں کے جذبات کو ہم آہنگی اور سمد دی انہوں نے وقالت کی کہ وفاقی اسکیم کو ختم کر دیا جانا چاہئے کیونکہ یہ مقمل ذمہ دار حکومت کے ہندوستان کے پسندیدہ مقصد کے خلاف ہے جبکہ صوبائی اسکیم جس نے صوبائی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا پہلی بار اس کے قابل اعتراض خصوصیات کے باوجود اس کے لیے کام کیا جانا چاہئے اس نے بھی وزہ داری کی انیس سو ساتیس کے آوائل میں ہونے والے انتخابات کے لیے قابل عمل لیگ کا منشور ایسا لگتا تھا کہ وہ مسلم ہندوستان کو ایک ایسی طاقت بنانے کے لیے وقت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے جس کا حساب لیا جائے اس کے خلاف تمام تر مشکلات کے باوجود مسلم لیگ نے قانون سازوں کی کل چار سو پچھتیس مسلم نشستوں میں سے ایک سو آٹھت سو تھیلت فیسٹ نشستیں حاصل کی اگرچہ اپنے آپ میں بہت متاثر کن نہیں تھا لیکن لیگی کی جذوی کامیابی نے اس حقیقت کے پیش نظر مزید اہمیت اختیار کر لی کہ لیگ نے سب سے زیادہ مسلم نشستیں حاصل کی اور یہ ملک میں مسلمانوں کی واحد آل انڈیا پارٹی تھی اس طرح یہ انتخابات مسلم ہندوستان کو برسگیر کی نقشے پر لانے کی طویل راستے پر پہلا سنگ میل ثابت ہوئے سال انیس سو سات قائز کے ساتھ اقتدار میں کینگریس نے جدید ہندوستانی تاریخ کی سب سے اہم دہائی کا آغاز کیا اسی سال گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹو نیس او پاتیس کا صوبائی حسا نافذ ہوا جس نے پہلی بار ہندوستانیوں کو صوبوں میں خود مختاری دی کانگریس ہندوستانی سیاست میں غالب پارٹی بننے کے بعد سات صوبوں میں خصوصی طور پر برسراغتدار آئی جس نے لیس کی تاہو ان کی پشخش کو ٹھکرے دیا آخر کار اتحاد کے خیال سے منہ موڑ لیا اور مسلمانوں کو ایک سیاسی وجود کے طور پر اقتدار کے پورٹلز سے باہر کر دیا اسی سال مسلم لیگ کو جناح کی متحرک قیادت میں نئے سرے سے منظم کیا گیا ایک عوامی تنظیم میں تبدیل گیا گیا اور ہندوستانی مسلمانوں کا ترجمان بنا دیا گیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ اس اہم سال میں ہندوستانی سیاست میں کچھ ایسے رجحانات کا آغاز ہوا جس کے بعد کے سالوں میں برزگیر کی تقسیم کو ناگزیر بنا دیا کانگریس کی پالیسی کا عملی مظہر جس نے جولائے انیس سو ستہ تیس میں گیارہ میں سے سات صوبوں میں اقتدار سنبھالا مسلمانوں کو اس بات پر قائل کیا کہ کانگریس کی منصوبہ بندی میں وہ صرف ہندووں کے دکھوں اور دوسرے طبقے کے شہریوں کے طور پر زندہ رہ سکتے ہیں یاد رہے کہ کانگریس کی صوبائی حکومتوں نے ایک پالیسی بنائی تھی اور ایک پروگرم شروع کیا تھا جس میں مسلمانوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کا مذہب، زبان اور ثقافت محفوظ نہیں ہے کانگریس کی اس صریح جارہانہ کو جناح نے مسلمانوں کو ایک نئے شعور سے بیدار کرنے انہیں آل انڈیا پلیٹ فارم پر منظم کرنے اور انہیں ایک ایسی طاقت بنانے کیلئے استعمال کیا جس کا حساب لیا جائے اس نے ان کے باطن پھر بھی مبہم خواہشات اور خواہشات کو ہماہنگی سمت اور بیان دیا سب سے بڑھ کر اس نے ان کو اپنی ناقابل تسخیر خواہش مایز ان کی تقدیر پر اپنے غیر متزلزل یقین سے بھر رہ دیا نئے بیداری جناح کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں مسلمان پروفیسر بی کر ان کی غیر اکاس خموشی سے بیدار ہوئے جس میں انہوں نے طویل اشروعوں تک تسلیح بخشی تھی اور قومیت کے روحانی جوہر کی طرف جو ان کے درمیان موجود تھا ایک بہت طویل وقت کے لیے کینگریز کے پیدر پر ہتھوڑوں کے آثارات سے بیدار ہوئے مسلمانوں نے جیسا کے امبیڈ کر آزاد آزاد ہندوستان کے آئین کے مصنف کہتے ہیں اپنے سماجی شعور کو پیاری آرزو کے لیے مربوط اور بامانی اظہار تلاش کرنے کی بے چین کوشش میں تلاش کیا پتہ چلا کہ ان کے قومیت کے جذبات قوم پرستی میں بھڑک اٹھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے نہ صرف ایک قوم کے طور پر رہنے کی خواہش پیدا کی تھی بلکہ انہیں ایک ایسا علاقہ بھی عطا کیا تھا جس پر وہ قبضہ کر سکتے تھے اور نئی دریافت ہونے والی قوم کے لیے ایک ریاست کے ساتھ ساتھ ثقافتی گھر بھی بنا سکتے تھے تقاضوں نے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ قوم پرستی ہندوستانی یا ہندو قوم پرستی کے علاوہ کا دعوی کرنے کا فکری جواز فراہم کیا تا کہ جب طویل توقف کے بعد مسلمانوں نے اپنے اندر کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ ان کے حق میں نکلے ایک الگ مسلم قومیت اور ایک الگ مسلم ریاست پاکستان کا مطالبہ ہم ایک قوم ہیں انہوں نے خواہد آزم کے ہمیشہ فسیح الفاظ میں دعوی کیا ہم اپنی مخصوص ثقافت اور تہذیب زبان و دب فن و فن تعمیر نام و نام اور اقتر کا احساس رکھنے والی ایک قوم ہیں اور تناسب قانونی قوانین اور اخلاقی زبطہ رسم و رواج اور کیلنڈر تاریخ اور روایت اہلیت ازائم مختصر یہ کی زندگی اور زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا مخصوص نقطہ نظر ہے بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک قوم ہیں انیس سو چالیس میں پاکستان کے لیے مسلم مطالبے کی تشکیل نے ہندوستانی سیاست کی نوید اور طرز پر زبردست اثر ڈالا ایک طرف اس نے ہندووں کے ہندو خوابوں کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا در حقیقت ہندوستان سے برطانوی انخلاع پر ہندو سلطنت دوسری طرف اس نے اسلامی نشاہتھانیا اور تخلق کی سلاحیتوں کے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جس میں ہندوستانی مسلمانوں کو ہونا تھا فالشر کا ہندو رداملتیز تلخ اور بدنیتی پر مبنی تھا مسلمانوں کے مطالبے سے انگریز بھی اتنے ہی مخالف تھے ان کی یہ دشمنی ان کے اس عقیدے سے پیدا ہوئی تھی کہ ہندوستان کا اتحاد ان کی اہم کامیابی اور ان کا اولی حصہ ہے ستم زریفی یہ تھی کہ ہندووں اور انگریزوں دونوں کو اس حیران کن طور پر زبردست ردامل کا اندازہ نہیں تھا جو پاکستان کے مطالبے سے حاصل ہوا تھا مسلم عوام سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ کس طرح ایک سوملین لوگ اچانک اپنی الگ قومیت اور اپنی اہلی منزل کے بارے میں انتہائی باشور ہو گئے مسلم سیاست کے دھارے کو پاکستان کی طرف موڑنے میں انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے وقت اسے اپنے اروج کی طرف لے جانے میں قائدازم محمد علی جناح سے زیادہ فیصلہ کن کردار کسی نے ادا نہیں کیا پاکستان کے معاملے کی ان کی تاقتور وقالت اور پاکستان کے مطالبے کی تشکیل کے بعد ہونے والے نازک مذاکرات میں ان کی قابل ذکر حکمت عملی تھی خاص طور پر جنگ کے بعد کے دور میں جس نے پاکستان کو ناکزیر بنا دیا کرپس سکیم جبکہ پاکستان کے مطالبے پر برطانوی ردامل اپریل انیس سو بالیس کی کرپس کی پشکش کی شکل میں سامنے آیا جس نے علاقائی بنیادوں پر صوبوں کو خود ارادید دینے کے اصول کو تسلیم کیا راجاجی فارمولا جسے نامور کانگریس لیڈرسی رج گپالا چاریا کے نام سے پکارا جاتا ہے جو ستمبر انیس سو چوڑالیس میں تویل جنہ گاندھی مذکرات کی بنیاد بنی پاکستان کے لیے کانگریس کے متبادل کی نمائندگی کی کرپس کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے مطالبے کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا تھا جبکہ راجاجی فارمولا کو ناقابل قبول پایا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک کیڑے کھایا مسک شدہ پاکستان کی پیشکش کی تھی اور اس میں پیشگی شرائط کی کسرت کے ساتھ بھی شامل کیا گیا تھا کسی بھی شکل میں ابھرنا دور دراز اگر مقمل طور پر ناممکن نہیں ہے کبنٹ مشن سب سے نازک اور سب سے مشکل مذاکرات تاہم انتخابات کے بعد انیس سو چھاپائیس سو فارنٹالیس کے دوران ہوئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک دو جماعتوں کانگریس اور لیگ کے درمیان تیزی سے اور کسی حد تک یقصان طور پر تقسیم ہو چکا ہے ہندوستانی سیاست کا مرکزی مسائلہ پاکستان تھا یہ مذاکرات مارچ انیس سو چھالیس میں تین رکنی برطانوی کابینہ مشن کی آمد کے ساتھ شروع ہوئے کبنٹ مشن کو جو اہم کام سونپا گیا وہ مختلف سیاسی جماعتوں آئین سازی کی مشینری کے ساتھ مشاورت اور ایک مقبول عبوری حکومت کے قیام کا تھا لیکن چونکہ مشن اور وائس رائے کی طویل کوششوں کے باوجود کانگریس لیگ کی خلیج کو ختم نہیں کیا جاسکا اس لیے مشن کو مئی انیس سو چالیس میں اپنی تجاویز پیش کرنی پڑے کیبنٹ مشن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے ان تجاویز نے ایک محدود مرکز کا تین کیا تھا صرف خارجہ امور دفاع اور مواصلات میں آلی اور صوبوں کے تین خود مختار گروپ ان میں سے دو گروہوں کو برزگیر کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکسریت حاصل تھی جبکہ تیسرا گروہ جو ہندوستانی سرزمین پر مشتمل تھا میں ہندو اکسریت تھی ایک مکمل سیاستدان کی وہ تھا جناح نے اس کا موقع دیکھا انہوں نے ایک محدود مرکز اور گروہ بندی سے متعلق شقوں کو پاکستان کی بنیاد سے تعبیر کیا اور مسلم لیگ کونسل کو جون انیس سو چھالیس میں اس منصوبے کو قبول کرنے پر آمادہ کیا اور یہ اس نے کانگریس کے حساب کتاب کے خلاف اور اس کی مکمل مایوسی کے لیے بہت کچھ کیا افسوسناک بات یہ ہے کہ لیگ کی قبولیت کو اس کی سمجھی جانے والی کمزوری کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا اور کانگریس نے انحراف کا انداز اپنایا جس کا مقصد لیگ کو اس کے حکموں اور اس کی منصوبہ بندی کی تشریحات کے تابع کرنے پر مجبور کرنا تھا اس طرح جناح اور لیگ کے پاس اس کے سیوہ اور کیا متبادل تھا کہ وہ اپنی سابقہ قبولیت کو واپس لے اپنے اسل موقف کو دہرائیں اور اس کی تصدیق کریں اور پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے براہ راست کارروائی ضرورت پڑھنے پر شروع کرنے کا فیصلہ کریں جناح نے ایک ایسے وقت میں واقعات کا رخ موڑنے کے لیے جس طرح سے تدبیریں کی جب سب کچھ کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی صورتحال پر مہارت اور حکمت عملی اور حکمت عملی سے کام لینے میں مہارت تھی تقسیم کا منصوبہ تقسیم کا منصوبہ انیس سو چینٹالیس کے اختتام تک فرقہ وارانہ فسادات قاتلانے اروج پر پہنچ گئے جس نے تقریباً پورے برسغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ایسا لگتا تھا کہ دونوں قومیں ختم ہونے کی لڑائی میں مصروف ہیں اقتدار کی پرامن منتقلی کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا حالات کی سنگینی کا ادراک حض میجسٹی کی حکومت نے ہندوستان میں ایک نیا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھیجا مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں تین جون انیس سو سو ریسا وین کا منصوبہ سامنے آیا جس کے تحت انگریزوں نے برسگیر کو تقسیم کرنے اور پندرہ اگست انیس سو سو سوٹالیس کو دو جانشین ریاستوں کو اقتدار سوپنے کا فیصلہ کیا تنازہ کانگریس لیگ اور اکالی دل سکھوں کی نمائندگی کرنے والا ایک آزاد قوم کے رہنمہ ان کی واحد شراکت کے آتراف میں قائدازم محمد علی جناح کو مسلم لیگ نے پاکستان کا گورنر جنرل نامزد کیا جبکی کانگریس نے ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا پاکستان یہ سچ کہا جاتا ہے مجازی افرادفری میں پیدا ہوا تھا درحقیقت دنیا میں بہت کم قوموں نے اپنے کیریئر کا آغاز کم وسائل کے ساتھ اور زیادہ غدار حالات میں کیا ہے نئی قوم کو مرکزی حکومت دارال حکومت انتظامی مرکز یا منظم دفاعی قوت کا وارث نہیں ملا پنجاب کے ہولوکاسٹ نے مواصلاتی نظام درہم برہم ہونے کے ساتھ وسیع علاقے کو تباہی سے دوچار کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ کاروبار اور انتظامی کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہوئی انتظامی طبقات معیشت کو تقریباً بکھر کر رہ گئے خزانہ خالی تھا بھارت نے پاکستان کو اپنے کیش بیلنس کا بڑا حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس سب سے بڑھ کر ابھی تک غیر منظم قوم سے تقریباً اسی لاکھ پناہ گزینوں کو کھانا کھولانے کے لیے کہا گیا جو شمالی ہند کے میدانی علاقوں کی ایدم تحفظ اور بربریت سے اس طویل شدید گرمی میں بھاگے تھے اگر یہ سب کچھ پاکستان کی انتظامی اور معاشی کمزوری کی علامت تھا تو نومبر انیس سو فٹی سالی میں جو ناغڑ جس کا اصل میں پاکستان میں الہاق ہوا تھا پر فوجی کارروائی کے ذریعے ہندوستانی الہاق اور ریاست کے الہاق اکٹوبر انیس سو پہلائیز دسمبر انیس سو ڈالائی پر کشمیر کی جنگ نے اسے بے نقاب کر دیا فوجی کمزوری لہذا ان حالات میں یہ کسی ماجزے سے کم نہ تھا کہ پاکستان بالکل بچ گیا یہ زندہ رہا اور آگے بڑھنا بنیادی طور پر ایک شخص محمد علی جناح کی وجہ سے تھا قوم کو تاریخ کے اس نازک موڑ پر ایک کرشماتی رہنمہ کی اشد ضرورت تھی اور اس نے اس ضرورت کو بھرپور طریقے سے پورا کیا آخرکار وہ محض ایک گورنر جنرل سے زیادہ تھے وہ قائدازم تھے جنہوں نے ریاست کو وجود میں لایا تھا حتمی تجزیے میں معاملات کی سربراہی میں ان کی موجودگی ہی نزائدہ قوم کو اس کی تباہ کن پیدائش کے اگلے دن خوفناک بہران پر قابو پانے کے قابل بناتی تھی اس نے بے پناہ وقار اور بلا شبہ وفداری کو اکٹھا کیا جس کا اس نے لوگوں میں حکم دیا تھا کہ وہ انہیں متحرک کریں ان کے حوصلے بلنڈ کریں حب الوطنی کے گہرے جذبات کو ابھاریں جو آزادی نے تعمیری ذراعہ کے ساتھ پیدا کیا تھا اگرچہ تھکے ہوئے اور خراب صحت میں جناہ نے پھر بھی اس پہلے اہم سال میں سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا انہوں نے نئی ریاست کی پالیسیاں بیان کی قوم کو درپیش فوری مسائل کی طرف توجہ دلائی اور آیند ساز اسمبلی کے ارکان سرکاری ملازمین اور مسلح افواج کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور قوم ان سے کیا توقع رکھتی ہے انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ ہر قیمت پر امن و امان برقرار رکھا جائے اس اشتال کے باوجود جو شمالی ہندوستان میں بڑے پیمانے پر فسادات نے فراہم کیا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کراچی سے لاہور چلے گئے اور پنجاب میں مہاجرین کے فوری مسئلے کی نگرانی کی شدید جوش و خروش کے وقت وہ پرسکون، تھنڈا اور مستحکم رہا انہوں نے لاہور میں اپنے پرجوش سامعین کو مشورہ دیا کہ وہ مہاجرین کی مدد پر توجہ دیں انتقامی کارروائیوں سے گریز کریں تحمل سے کام لیں اور اقلیتوں کی حفاظت کریں انہوں نے اقلیتوں کو منصفانہ معاہدے کی یقین دہانی کرائی ان کے بیمار جذبات کو تسلی دی اور انہیں امید اور سکون دیا انہوں نے مختلف صوبوں کا دورہ کیا ان کے خاص مسائل کا جائزہ لیا اور لوگوں میں احساس و تعلق پیدا کیا اس نے شمال مغربی سرحد میں برطانوی پالیسی کو پلٹ دیا اور وزیرستان کے قبائلی علاقے سے فوجوں کے انخلاع کا حکم دیا اس طرح پتھان اپنے آپ کو پاکستان کی جسمانی سیاست کا اٹوٹ حصہ محسوس کرنے لگے انہوں نے ریاستوں اور سرحدی علاقوں کی ایک نئی وزارت بنائی اور بلوچستان میں ایک نئے دور کے آغاز کی ذمہ داری سنبھالی انہوں نے کراچی کی ریاستوں کے متنازحہ سوال کو حل کیا ریاستوں کے الحاق کو حاصل کیا خاص طور پر قلات کا جو کہ مشکل لگتی تھی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بات چیت کی قائد کا آخری پیغام اس لیے اپنے مشن کی تکمیل پر انتہائی اتمنان کے احساس کے ساتھ جناح نے چودہ اگست انیس سو اٹالیس کو اپنے آخری پیغام میں قوم سے کہا آپ کی ریاست کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں اور اب یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اسے تعمیر کریں جتنی جلدی اور جتنی جلدی ہو سکے تعمیر کرو پاکستان کی پیدائش کے دن اس نے اپنے اوپر جو کام لیا تھا اس کو پورا کرنے میں جناح نے خود کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن انہوں نے رچرڈ سائیمنز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کی بقا میں کسی بھی دوسرے آدمی سے زیادہ حصہ ڈالا ان کا انتقال گیارے ستمبر انیس سو اٹالیس کو ہوا جناح جیسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی اپنے لوگوں کے موروسی حقوق کے لیے جدو جہاد کی کو اٹھایا وہ پرتشدد مخالفت پیدا کرنے اور ناقابل تسخیر دشمنی کو ہوا دینے کا پابند تھا بڑی حد تک غلط سمجھا جائے لیکن جناح کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جدید دور میں کسی کو بھی دیے جانے والے سب سے بڑے خراج تحسین کے وصول کا نندہ تھے ان میں سے کچھ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ایک متزاد مخالف نقطہ نظر رکھتے تھے آگا خان انہیں اب تک کا سب سے بڑا آدمی سمجھا بیورلی نکولس بھارت پر فیصلہ کے مسننف انہیں آئیشیا کا سب سے اہم آدمی اور 1948 میں مغربی بنگال کے گورنر ڈاکٹر کلاش ناتھ کٹ جو انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس صدی کی ایک شاندار شخصیت کے طور پر سوچا گیا عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عبدالرحمن عظام پاشا نے جہاں انہیں مسلم دنیا کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک قرار دیا وہیں فلسطین کے مفتی آزم نے ان کی موت کو عالم اسلام کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا تاہم یہ انڈین نیشنل کانگریس کے فاروڈ بلاک ونگ کے رہنمہ سورت چندر بوس کو دیا گیا تھا تاکہ ان کی ذاتی اور سیاسی کامیابیوں کا خلاصہ کیا جا سکے